تمام میڈیا کے دوستوں کا اس کیس سے جڑے دینے کا کازمی صاحب کے ساتھ جڑے دینے کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سیول پیٹشن لیفٹی اپیل تھی ہم نے دو باتوں کے اوپر انصار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسپوزل آف دے کیس تک جو ہے وہ شیلٹر ہوں منتقل کیا جائے اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورٹ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے عمر کے لحاظ سے اس کی حقیقت معلوم کی جائے سپریم کورٹ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا ایک نہیں ایک سے زائد بات سنا والد صاحب کو بھی تفصیل سے ڈیٹیل کے اندر سنا مگر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فیلحال انہوں نے ایک ایج سرٹیفیکیٹ کو مانا ہوا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور بچی کا ایک بیان ہے تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورٹ سے ڈیکلیئر ہوا ہوا ہو فیلحال کہ وہ بالک ہے آزاد کے کہیں جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیمنٹ ہے ہم یہ فیصلہ کر سکیں تو بہتر یہ ہوگا کہ فیلحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل آسفیکیشن ٹیس کے حوالے سے اس پہ کوئی ڈیریکشن دی جائے تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سیول پیٹیشن لیو ٹوپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فیلحال ہم اس کے آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتوی فیصلہ کریں ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور پہلحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کہہ کہتے ہیں فیسٹیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آسفیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورٹ بنانی کی ترخواست دے کے جو ایج سرٹیفیکیٹ آئی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے جس طرح آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ میں سی کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ میں بچی کی کسٹیٹی دے گیا تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو ابزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پر نہیں آئیں گی یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورٹ بنانے کی درخواست دیں گے تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس پہ عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا دیکھئے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالغ کسی کورٹ سے ڈیکلیئر ہوا ہو اس کی سیڈم آف مومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیریں بھی ہیں ہمارا افتصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات چاہ کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے اس کے لئے میڈیکل بورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ درخواست انہوں نے ہماری علاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورٹ چیلنج کیجئے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورٹ کے لئے جاتے ہیں اور اگلے ساٹھ سے آٹھ دس دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے ایک سرٹیفیکٹ میں آئی تھی تو ہمارے لئے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھلے ہیں کہ ہم اس نئے شوایط کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئے کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہو گیا حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے تو ایترین لئے کہ سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لئے دوبارہ کھولا آنے کے لئے جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیں جی والد کی تو ہی خواہش ہے کہ بچی کم سے نہیں ہے واپس گھر میں آ جائے دو گھنٹے تین گھنٹے بارہ گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا دالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی دو مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے وہ کس خوف میں مبتلا ہے ہم کیسے بارہ گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلیح دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہاں مطمئن ہیں تو ہم نے اپنا کیس کنٹیسٹ کیا ہے اور پھر دالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی اس وقت ہے کہ آپ پوسیفیکیشن میڈیکل ٹیسٹ کا ریلیف لیجئے اور جو آپ کو باقی عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جانتاک عمر کی اوبزرویشن ہے یہ نہیں کہ بچی ابھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے بہت جو عمر کے حوالے سے انہیں نے جو بھی اوبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے ہائل نہیں آئے گی اور فیملی کورٹ سے آپ بچی کی کسٹیسٹی حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو درخواست دے سکتے دیکھئے اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی کہ اس وقت کارنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب آپ نے اسے سٹیٹ لیبرٹی کیا ہے تو اس کو اب ابھی پابند نہیں کر سکتے پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بچی کی عمر وہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ چھے تاریخ کو یہ ریپورٹ آئی تھی آسفیکیشن کی سات تاریخ کو ہیلتھ سیکیٹری کو خط لگ دیا تھا والد صاحب نے اس کے بعد جب ہم نے ہیلتھ دپارٹمنٹ سے سوال کیا کہ جی آپ کیوں میڈیکل بورٹ نہیں بنا رہے تو انہیں نے کہا جی ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے ایج سرٹیفیکیٹ کون ریکارڈ لے لیا گیا ہے اب اس انکوئری کو جو ہائی کورٹ سے پروف ہو گئی ہے ہم دوبارہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے بہت بڑی رکاورٹ تھی آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ہیلتھ سیکیٹری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہماری ترخواست پر عمل کریں اور اگر نہیں کرتے تو ہم ہائی کورٹ سے آئینی پریٹیشن کر کے اس پر ترخواست دیں گے کہ جی اب میڈیکل بورٹ بنا کے دوہ زہرہ کی جو عمر ہے اس کا سقی کی تائین کیا جائے کہ بے شک وہ جتنا سچا تو نہیں ہوگا جتنا ایکزیکٹ تو نہیں ہوگا جتنا نادرہ کا ہوتا ہے مگر میڈیکل ایویڈنس کے بھی کوئی قائدی اور قوانین ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائے ہمیں یقین ہے کہ میڈیکل ایویڈنس کی رپورٹ ہمارے حق میں آئے گی اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایج سرٹیفیکٹ جو ہے وہ ایک غیر معمولی انداز میں قبول کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت جو ہے کانونی طور پر وہ صحیح نہیں تھی اور اس کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تھا عمر کا وہ بھی غلط تھا میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ ہم نے پوری سماعت دیکھی آپ لوگ نے بہت اچھا بولا بہت اچھی کوشش کی لیکن ہمیں کہیں لگا کہ نکہ نامہ جو کہ جالی ثابت ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اس پہ بھی بات نہیں کی کیونکہ دولہ کی جانا پر یہ ایک سوال اور ہے ایک سوال میں یہ بہت غلط تاثر ہے میں بھی حیران ہوں جب یہ کیس مجھے دیا گیا تھا کسی عدالت کے اندر بھی نکہ نامہ جالی ثابت نہیں ہوا ہے کسی بھی عدالت میں نہ میجسٹریٹ کی عدالت میں تمام کسیٹنگز پڑھ کے دیکھ لیجئے ایک کی ذہن میں رکھئے گا اس بچی نے سی آر پی سی دو سو کے تحت ایک درخواست دیتی لہور میں اٹھارہ تاریخ کو اور ایک جھوٹ کہا تھا جو جھوٹ اسے بلوایا گیا کہ جی سترہ تاریخ کو میرے والد اور میرا قزن لہور میں ہمارے گھر پہ آئے ہیں جہاں میں اپنے مبینہ شہر کے ساتھ رہ رہی اور ہم پہ تشدد کیا ہے اور پھر وہاں سے موت کی دھمکی دے کے چلے گئے ہیں اس کے خلاف اس نے ایک پرائیوٹ کمپلینٹ کی تھی اس پرائیوٹ کمپلینٹ میں اس نے اپنا ایک بیان لکھوایا تھا کہ جی میں نے پرزی کی شادی کی ہے یہ میری عمر ہے والدائن آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے ہیں ایک مہینے بعد جب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی تو مغویہ دعا پیش نہیں ہوئی تو نون پروسیکیوشن کے اندر وہ کیس جس میں سوا ہے کہ جی درخواست گزار کیس چلانا نہیں چاہ رہا اس میں کہیں انہوں نے یہ ویو نہیں دیا کہ یہ نکہ نامہ جالی ہے دیکھئے نکہ نامہ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے اس کا صرف ایک طریقہ قانون کے اندر ہے سوٹ فور جیکٹیٹیشن جو کہ فیملی کورٹ سیویل کورٹ کرتا ہے اور کہ عدالت مجاز نہیں اس بات کی فیلال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نکہ نامہ ہے جس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ غرط لکھی ہے مگر جب ہم جج صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہیں تو محترم جج صاحبان نے پورا ڈاکیمنٹ دسا ویزا دیکھے ہوئے تھے اور ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ جیٹ اوبت نادرہ کے ریکارڈ میں دو سو آٹھ ہے دوہزار آٹھ ہے اور یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکیمنٹ دوہزار پندرہ کو اجرا ہوئے ہیں یہ خود عدالت نے ہمارے سامنے جو پرسیڈنگز ہوئی ہیں یہ خود ان کے سامنے بات تھی اسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ عدالت نے ہماری ترخواست دی ہے کہ ہم نے پیٹیشن واپس لے لی ہے مگر ان نے کہا کہ ہم میڈیکل بورٹ ساتھ پرسیڈ کریں اور آپ ترخواست دے کے چیلنج کر سکتے ہیں اسلامی روح سے جو تمام فقہ جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیان کے بھی فتوے آگئے ہیں کہ یہ نگاہ مانا ہی نہیں جا سکتا جائز ہو نہیں سکتا کہ ولی کی اجازت نہیں دیکھئے اس وقت ایک رہن میں چیز نوٹ کیجئے آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھئے ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے ہمارا یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے مگر ہائی کورٹ کا آورڈر ہے کہ بچی آزاد ہے جہاں چاہنا چاہے جائے یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شہر ہے اس کو کسیڈی دی دی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رکھا جائے اور ان دونوں کو نہ جدا کیا جائے پھر ویلیڈیٹی آف میریج اور کیا شریعہ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ سوال آتے اس وقت آپ کے سامنے میں نے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا ہماری جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے ہم نے نکا نامہ کی ویلیڈیٹی پہ سوال نہیں اٹھائے وہ سوال ایکسکلوزیف جو ریزیشن ہے فیملی کورٹ کے لیے بغیر اس نکا کے نکا خواہ کو کراس اگزیمن کیے ہوئے بغیر اس نکا خواہ کے اس نکا نامے کے گواہوں کو کراس اگزیمن کیے ہوئے بغیر مبینہ دھولن اور دھولا کو کراس اگزیمن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ تحانی نہیں کر سکتی کہ یہ نکا نامہ جالی ہے تو اس لیے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا جو کہ فلموں میں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے کسٹیڈی کے معاملات نکا نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے سیویل کورٹ دیکھتا ہے کمسن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے آپ کا میڈیکل بورٹ ہوگا کے نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پیٹیشن میں جائیں گے ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حالے سے جو دائرہ کار ہے آپ سپریم کورٹ آئیں گے تکہ علق علق دائرہ کار ہیں عدالتوں کے اور ہم ہر جگہ کے اوپر اپنی ترخواست دے رہے ہیں